اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹوٹو سمارٹیز ٹراما سیریل رد یہ زامن صاحبی کافی عجیب پرسنیلٹی ہے دولت اکٹھا کرنا چاہتے ہیں لیکن آہر کس کے لیے ایک بیٹے کے پیچھے پڑا ہے اور دوسرے بیٹے کو بھی جان سے مارنے پر طلا ہے اب یہاں پر کامران جو کہ کافی صدر چکا ہے جب باپ کی باتیں فون پر سن لی تو ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا میں سلار کو بتا دوں گا کہ یہ سب کچھ آپ نے کیا اس ایونٹ میں بلاسٹ آپ نے کروایا آہر کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب کچھ اب تو زامن صاحب کھپڑا چاہتے ہیں تم کسی سے کچھ نہیں کہو گے تو کامران انہیں دھمکاتے ہوئے کہنے لگا صرف سلار سے ہی نہیں میں پلیس میں جا کر ریپورٹ کرواؤں گا آپ کو بری طرح سے بھزا دوں گا آپ کی وجہ سے کتنی جانے چلی گئی اب تو یہاں پر زامن صاحب نے بیٹے کا گرے بان پکڑ لیا جب میں نے کہا کہ تم کچھ نہیں بتاؤ گے کسی کو تو کچھ نہیں بتاؤ گے ایسے ہی دونوں باپ بیٹے میں لڑائی ہونے لگی پتہ ہی نہیں چلا کہ کب کامران کو زامن صاحب نے دھکا دیا اور وہ گیلری سے نیچے گر گئے اب یہاں پر تو زامن صاحب ہی دیکھتے رہ گئے لیکن اتنا دھماکہ ہوا کہ گھر میں مجود سب لڑس کر رہ گئے جو جہاں تھا وہیں سے اس نے بھاگنے کی کوشش کی اور آواز چونکہ کامران کی چیختے ہوئے آئی تھی اس لیے نیچے کافی دھماکہ ہوا کافی آواز آئی تو سبھی نیچے کی طرف بھاگے سبھی بری طرح سے بھاگتے ہوئے جب گئے تو یہاں پر کامران بے سودھ نیچے پڑا تھا جس کے سر سے کافی بلڈ نکل چکا تھا زامن صاحب بھی یہاں سے بھاگتے ہوئے نیچے گئے اور اس لمحے پر تو انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا بات کرے کیسے رییکٹ کرے لیکن زامن صاحب اتنے ایکٹیو ہیں کہ فوراں سے پہلے سلار پر الزام کشی کر دی کیا تم دولت کے ہاتھیں اس ساتھ تک جا سکتے ہو اپنے بھائی کو مار بھی سکتے ہو تو یہاں پر چیختے ہوئے سلار اٹھتے ہوئے کہنے لگا باپ کا گرے بان پکڑ لیا اور چیخنے لگا اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ وہ بلا ہے جو کہ اپنے بچوں کو کھا جایا کرتی ہے آہر دولت کس کے لیے جمع کر رہے ہیں آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں کامران بھائی کو مارنا چاہتے ہیں ادنان کو یہاں سے بھیجوانا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے کیا ہیں لیکن پھر یہاں پر باپ کو جھٹک کر وہ جلدی سے بھائی کو ہسپیٹل لے جاتا ہے کہ ٹائم ویز نہیں کرنا ایسے ہی ہسپیٹل گئے تو ڈاکٹر نے کافی سیریس کنڈیشن بتائی شیلہ تو روتے ہوئے ایمان سے کہنے لگی وہ آج بہت چپ ہیں اور ان کی چپ کسی تفان کا سبب بنتی ہے میں خوف صدا ہوں کہ اور کون سا تفان آنے والا ہے اور تفان تو پھر آنے ہی والا ہے کیونکہ زامن صاحب بجائے اس کے کہ بیٹے کے ساتھ ہسپیٹل میں ہوتے پولیس ٹیشن پہنچ گئے اور سالار کے حلاف ریپورٹ درج کروا تھی کہ اس نے دولت کی ہاتھ اپنے ہی بھائی کو چھت پر سے دھکا دے دی اسے مارنے کی کوشش کی اب یہاں پر سالار اور ادنان جو کہ کامران کی وجہ سے کافی پریشان تھے اس کی ریپورٹ دے کر پورے ہسپیٹل میں پھر رہے تھے کہیں سے انہیں میڈیسن چاہیے تھی تو کہیں سے بلڈ کا رینج کرنا تھا لیکن این اسی وقت یہاں پر پولیس آ جاتی ہے سالار سے کہنے لگی آپ کے حلاف ریپورٹ درج ہے آپ نے کامران کو مارنے کی کوشش کی ہے اس لئے آپ کو ہمارے ساتھ تھانے جانا ہوگا سالار سمجھ تو گیا کہ یہ حرکت کس کی ہے تو کہنے لگا ابھی میرے بھائی کو میری ضرورت ہے اس کے بعد چلیں گے لیکن پولیس والے کب کسی کی بات سنتے ہیں ہم کچھ نہیں جانتے کامران کو ہوش آنے کے بعد اس کا بیان لیا جائے گا پھر ہی ہم کوئی فیصلہ کر پائیں گے اب یہاں پر زامین صاحب جو سن رہے تھے ان کو تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے کیونکہ زین بھی زامین صاحب کے حلاف ہے اور باقی گھر والے بھی اس لئے تو سالار کے تھانے جانے کے بعد وہ بھی ہسپیٹل سے نکل آتے ہیں اپنا سب کو چھکٹا کر کے یہاں سے جانا چاہتے ہیں بھاگنا چاہتے ہیں تاکہ کامران کے ہوش میں آنے سے پہلے پہلے اس کے بیان دینے سے پہلے پہلے وہ یہاں سے نکل جائیں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا بڑے کا انجام بڑا ہی ہوگا سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ ہے تو یہاں پر زامین صاحب پکڑے ہی جائیں گے اور کامران انہی کے حلاف ہی گواہی دے گا بیان دے گا اس کے بعد شاید کامران کی موت ہو جائے جو کہ شیعرہ کے لئے کافی سبق حموظ ہوگی کہ کس کے لئے آہر یہ دولتیں کٹھی کرتی رہی ساری عمر سالار کے ساتھ پورا کیا تو اس کے ساتھ بھی تو بہت پورا ہو رہا ہے اب جا کر شیعرہ صدر چائے گی زامین صاحب جیل کی سلاحوں کے پیچھے چلے جائیں گے شیعرہ ایمان اور سالار سے اپنے کیے گناہوں کی مافی مانگے گی اور یہاں پر انہایا والا کیس بھی شیعرہ ہی سولو کرے گی ایمان کے ساتھ مل کر اس طرح سے سالار کو اس عذیت سے ذہنی عذیت سے نکالیں گے تو یہ ڈراما کافی اچھے موڈ پر جا کر اینڈ ہونے والا ہے ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے کیونکہ جب فساد کی جرس زامین صاحب ہی ان سے دور ہو جائیں گے تو ڈراما ہیپی اینڈنگ ہو ہی جائے گا فرنس ڈرامی کو کافی حبصورتی سے ہیپی اینڈنگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے آپ کو اس کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ کے یہ چھوٹا سا ریویو کیسا لگا ضرور کمنٹس میں بتائیے گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ پیل نوٹفکیشن ضرور پیس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہت آسانی سے دیکھ سکیں دعاوں میں یاد رکھیں کہ اپنا بہت سارا ہیار رکھے گا نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ